اعوذ باللہ من شیطان واجین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد والا علیہ وسہدہی و باریت و سلم تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جہاں تمام جہانوں کو پالنے والا ہے جس کی تمام جہانوں میں دادشاہت ہے جو ہر چیز کا حقیقی مالک ہے میں ہوں حکیم عامر شہزار بسکا سے آپ کی خدمت میں ناظرین اکرام حکومت قدیم کا مال جاتی رجحان ان کی گہری فکر امراض کے دفعہ کے لیے حفظان صحت پر ان کا فلسفہ ان کے مال جاتی واقعات اور ان کے اقوال ارض کرتا ہوں اور صحبان کمال کے سینے کے راز میں آپ کی خدمت میں ارض کرتا ہوں جو کہ اثرار مقفیہ میں سے ہیں اور اجائب ٹیپ سے ہیں اور ان ملوقع کیر جری بوٹیوں کی صحیح شکل و صورت ان کے نام ان کے فیادے میں آپ کی خدمت میں ارض کرتا ہوں جتنے بھی میرے دوست احباد میرے یوٹیوب چینل حکیم عمر شہزار دسکا پر نہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب روح کیا کریں ناظرین اکرام یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تو ہم کچلا جس کو بٹن کہتے ہیں ان کو بچھل رہا ہوں ساتھ میں کچھلے کی محتسر سی تریف میں آپ کی خدمت میں ارض کروں گا اور کچھتا ایک کچلا کا مفہوم میں آپ کی خدمت میں ارض کروں گا اور اس کے سن کی یعنی اس کے زہر کی بات کروں گا اور اس کی ترکیب کی صحیح صحیح زہر میں اس کی بات کروں گا دراصل میں پہلے بھی اس پر بات کر چکا ہوں اور بہت دفعہ بات کرنے کی ضرورت ہے یہ چیزیں ایسی ہیں ان پر بار بار بات کی جائے تو کم ہیں ہم باہت خوبی ان کو سمجھیں ان کو جانے کے یہ چیزیں ہیں کیا چونکہ یہ قدیم دور کا علاج مالجہ یہ تھا اس میں یہ چیزیں ابھی بھی باقی ہیں جب ہم ان چیزوں کی بنیادی اصول کو سمجھیں گے تو پھر ہمیں قدیم دور کی طرف جانا پڑے گا قدیم دور کی طرف جانا پڑے گا قدیم دور کے علاج مالجہ کو سمجھنا پڑے گا سب سے پہلے میں محتیصر سا کچھ لے گا عرف آپ کی خدمت مرضی کر دوں آپ کے گوش گزار کر دوں میں ذکرہ میں اس کو نقص وابی کا بھی کہتے ہیں انگلیش میں عربی میں اس کو ازراک کہتے ہیں فارسی میں اس کو حبول غرب حبول غرب گجراتی میں اس کو کجرا بنگالی میں اس کو کچیلا اور انگلیزی میں اس کو پائزن نٹ یا ڈاغ پوائزن کہتے ہیں کچھ لے کا درخت عمومت چالی سے پچاس چالی سے پچاس پھوٹ جو ہے اونچا ہو جاتا ہے یہ ہر موسم میں ہرہ بڑا رہتا ہے اس کی شاہد پتھلی لیکن کافی مضبوط ہوتی ہیں تنہ اگر کاتا جائے تو پہلے سفیز بعد میں اس کا زردی اور بواہ ہو جاتا ہے پتھے آم کی یا جامن کی طرح ملائن چمکدار ہوتے ہیں تین انچ لمبے اور دو انچ چوڑے ہوتے ہیں ان سے بدبودار رس نکلتا ہے جو زہیلہ ہوتا ہے پھول سردی اور موسمت بہار میں دو تفاہ لگتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے سردی مائل اور زرد اور حلدی کی بوہ کی طرح ہوتے ہیں پھل لگ باگ دیڑ انچ قطر کے سیب کی طرح گھول اور پکڑے پر سنسی مائل ہو جاتا ہے میرے دکھرام تکھم کو ہی کچھلا کہا جاتا ہے اگر ہر ایک پھل میں دو سے پہنچ تاکہ بورے رنگ کے تکھم ہوتے ہیں ہر کچھلے کے دو ہیسے ہوتے ہیں جن کے درمیان پتہ پہنگ کی طرح ہوتا ہے یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ آپ دیکھیں یہ پتہ اس پتے کو کہتے ہیں لیکن باگ کے چھوٹا سا ہوتا ہے اتما نے اس کو زہریلا کہا ہے جو مدبر کرنے کے دنیا نکال دیا جاتا ہے مقام پہ دائشس کی عرب کے علاوہ عریسہ مان بھون بہار مدراس کوچین اور ساحل مالا بار جنوبی ہند لنکا اور برما کے جنگلات میں خود رو پیدا ہوتا ہے مزاج اس کا ناظرین کرام گرم و خوشک درجہ دوم افعال و خواست دعفہ امراض بلگمیاں و سابیا محرق و مقاوی قلب مصفاق مقاوی با مقاوی با اور محرق و مقاوی قلب محرق آرام ہوتا ہے اسلام علیکم فریق بھائی موال سلام آہ کون درجہ آہ میں ابھی کر رہا تھا میں ابھی ویڈیو بنائ رہا ہوں آپ کی کہل آگے ایک بات پوچھنا تھا آپ سے چلو آپ نے اچھا کی کا کر لیا آرام آریسہ کے جنگلات میں کچھلا ہوتا ہے کچھلے کے درخت کچھلے کے درخت تو اس کا پیر مجھے شناکت نہیں ہے شناکت نہیں ہے تو آریسہ میں آریسہ میں آپ کا رابطہ ہے کسی کے ساتھ ہاں بہت رابطہ میں رہتا ہی تھا ہاں آپ میں ایسا کریں آریسہ بھائی کسی سے جنگلات جانتا جو آہ جنگلات کوئی نہیں جانتا آہ کسی چلو بڑے شک سے یہاں کچھلے کہ کچھلے کہ یہاں درخت مجھور آریسہ کے جنگلات میں بکست ہوتے 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 چلو چلو میں آپ بی ویڈیو بنا رہا ہو تو کچھلے پر بنا رہا رہا تو میں آپ کو تشویر دھتا ہوتے 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 اتنی زیادہ چلی بھرگیوں کا بخیرہ ہوتے ہوتے بہت 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 جنگل لہ لیکن حکیم کوئی نہیں ہے کمال کی بات سمجھ اس بات کو میں آپ کو تشویر بیجوں گا کچھلے درخت گئی تو پتا کر گئی گا تو اس میں زیادہ پایا جاتا ہے لیکن کچھلے نام کی چیز ابھی تک مجھے ہو سکتا دوسرے علاقے میں میں آپ کو پہچان نہیں میں آپ کو بتا دوسرے 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 انڈیا سے بھارت سے اڑیسا کے رہنے والے ہیں تو ان کی کالی چونکہ اڑیسا میں یہ بکہ سا درخت ہوتا ہے تو انشاءاللہ کسی میں ہرے برے درخت کیوں میں لیا تو جا نہیں سکتا تو ہرے برے درخت کی میں ویڈیو بنوا کر وہاں سے آپ کو دکھا دوں سے میڈیا رس گیسٹ جو زیادہ ہو کر بھوک بڑھ جاتی ہے اور حازمے کو تیز کر دیتی ہے اور محصل تأثیر پیدا کرتی ہے کم مقدار میں کلب ساب میں تحریک اس کا استعمال کرتا ہے اور کلب کے فال کو تیز کر دیتی ہے دافہ امراض اسابیہ و بلگنیاں ہونے قدیم دور سے مستمر ہے اور منفس بلگن ہونے کی وجہ سے سرفہ ذیکل نفس اور مرض سل میں بھکسرت اطباع اکرام استعمال کراتی ہیں بھاپے میں اسطرخائے مسانہ کی وجہ سے بار بار پشاپ آنے کے لیے خاص دعا ہے مصفہ خون ہونے کے باید آشک جیسے امراض خون میں کھلایا جاتا ہے میں مختل صلی اللہ آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں اس کے افعال و خواس انشاءاللہ کسی دن ہرہ بار درخت بھی آپ کو کچھ تو نازی گرام میں آج ایک اس کی خاص بات آپ کو بتا دوں کہ اس کو بڑیا کرنے کی ترقیبیں ہیں وہ بہت زیادہ معروض ہے لیکن میں سچ آپ کو بتا دوں کہ آپ کی خدمت مرد کر دوں کہ جو سب سے بڑیا اور سب سے تیر بہادر جو ترقیب ہے دیسی گی والی اس کے علاوہ بھی ترقیبیں کارامل ہے یہ نہیں کہ وہ کارامل نہیں ہے لیکن اس سے یہ اس طرح اس کو چھل کر اس کا پتہ دور کر اس کو اچھی طرح دور لیا جاتا ہے تو دونے کے بعد خالص دیسی گی میں اس کو بڑیا کر لیا جاتا ہے اگر گائے سب سے بہتر ہے ورنہ بھینس کا دیسی گی بھی استعمال ہو سکتا ہے تو نا دیسی گی میں دنیا کرنے اس کو جلنے سے پہلے پہلے جب اچھی طرح گولڈن ہو جائے جلنے سے پہلے پہلے اس کو نکال کا کھوٹ لیا جاتا ہے یہ بڑی شفوف ہو جاتا اور اس کو سنبھال لیا جاتا ہے یہ ہی طریقہ ہے اور اس کے بعد اس کو مطلب مرکب نسخہ جات میں یا تنہا اکیلا بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے وہ کیسے کرنا چاہیئے اس کا مفروم کیا ہے مہتصر سا میں آپ کی قدیم ترین دعا ہے یہ جو بٹن ہے اس کو کچھلا کہا جاتا ہے یہ اس کو کچھلا کہا جاتا ہے اور اس کو مدبر کر کے کچھتا بھی کہا جاتا ہے اور شفوف ازراقی بھی کہا جاتا ہے کچھلا مدبر کے استعمال سے منشیات مثلا شراب بانگ افیون اور ہیرون بغیرہ کی عادت ختم ہو جاتی ہے تمام طاقتیں بحال ہو جاتی ہیں بیرونی استعمال اس کا محلن ہونے کی وجہ سے ارام پر خصوصیت تاؤن کی گلٹی پر اس کو گس کا طلاق کرتے ہیں بواس مسوں میں خارج ہو تو اسے ترہا یا دیگر عدویہ کے ہمرا سکھا یا سانت جس کار بواس مسوں پر لگاتے ہیں بجا مفاصل بغیرہ تیلی روگر کوئند میں اس کو جلا کر روگر صاف کر کے وارش کرتے ہیں کچھلہ مدبر کرنا اس کی اصلا کرنے کی ترقیب یہ ہے کہ کچھلے کو ہفتہ اشرا پانی میں بھگوئیں جب پھول جا کر نرم ہو جائے تو ناظر کر اس کو چھلکا اتار جس میں آپ خدمت میں دی کر رہا تو ساف کپنے میں پورنی باند کر رہے شیر گاؤ میں اس کو لٹکا کر برابر چار گھنٹے اس کو پکائیں جب خوب کچھلا نرم ہو جائے تو نکال کر اس کو ناظر کر دو ڈالیں بیرد کی ہے لیکن میرے خیال میں میری دہان کے تحت یہ ترقیب جو ہے بہت سارے جو اس کے محصر اجزہ ہیں وہ اس طرح ضائع ہو جاتے ہیں ناظر اگرام میں ذاتی طور پر اس دیسی گی میں برجہ کرنا کا قائد ہوں اور سب سے بہترین ترقیب وہ ہی ہے اس کے علاوہ بھی اس طرح کچھلے کے بعد مفید اجزہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں اس کو دودھ میں کرنے سے کچھلے کو دن ریت میں بھون کر اس کے بعد روگن گاؤ میں ہلکی آنج پر اتنا بھونے کہ بیراؤن ہو جائے اور گرم کو کود کر بریق پیس اس گرام میں کھا لیا جائے تو چند لمحوں کے بعد ازائش کنی کمر ہاتھ پاؤں میں درد ہونے لگتا ہے اور تمام ازلات میں درد شروع ہو جاتا ہے نوست تیز ہو جاتی ہے اور جسم کی ازلات بڑھ کر پسینہ آ جاتا ہے محمولی تھکان کو محسوس ہوتی ہے خوش تنگی چہرہ جو ہے وہ ننینگو اور آنکھ باہر کو نکل آتی ہے خوف و درشت ہوتی ہے جبرے کی ازلات میں تشنج ہونے لگتا ہے جو کہ شدیر ہو جاتا ہے بلاخر انہی حالت میں سانت بند ہو کر موت واقعہ ہو جاتی ہے تدبیر یا علاج سیمیات کا جو علاج ہے یہ بار بار پلائیں یا کوئی جو ہے وہ کہہ کرنے لئے دیویات بار بار اپلائیں کو اچھی طرح سب سے بہتری اگر کچھلہ زیادہ مقدار میں کھا لیا جائے تو اس کا بہتری حل ہے کہ بار بار اس کو کہہ کرائیں اور ساتھ میں اس کو دودھ جیسی گیملا بار بار پلائیں تو یہ سب سے بہترین ترقیب ہیں تو میں دیکھ ہم یہ کچھلے کے محسسر سے فالو خواس میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں اس کا نفع خاص مکوی اصاب وابا گیار مدبر ہو رہے ہیں جو کچھلہ ہے جو کچھا استعمال کرتے ہیں وہ ازائی شکری تعدہ کرتا ہے اس کو دھریا کرنے کے بغیار کبھی بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے تو اس میں کیمیا اجزاء جو ہیں جہر کچھلا بروسین آئی گیر سورگ اس میں پایا جاتا ہے مقدار خلاق اس کا آدھی رتی تک کہا کچھلے مدبر کی مشہور مرقب اس کا مجون ازرا کی روگن کچھلا کئی ایسے مرقب ماروز ہیں جو ایور ویدک مرقب ہیں تو اسی طرح کچھلا یہ قدیم ترین دعا ہے اگر ہمیں ان تمام چیزوں کو سیکھنا چاہیے یہ چیزیں ہے کیا یہ قدیم علاج مال جات تھا جو ہماری ابہو دوزاد کی ثقافت کے ساتھ یہ تمام چیزیں جڑی ہوئی تھی آج ہم چیزوں کو دور ہو گئے ان چیزوں کو ترک کر دیا اور زمانے کی جدت کے دوکھے میں آکر ان تمام چیزوں کو ترک کر بری طرح ہماری سیکھ میں تاثر ہوئی آج ہم جس مور پر کھڑے ہیں ہمارے اردگرد ہیں وہ بیماریوں کا گھراؤ ہے اور ہم ان بیماریوں سے دو چار ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم زمانے کی جدت کو دیکھ کر اس کے دوکھے میں آکر جو قدیم ہماری ثقافت کے ساتھ ہم اس کو چھوڑ دیا اللہ ہمیں پھر اس روشنی سے عاشنائی ہماری جو حاصل کرنا چھوڑ دیا جو ہربل ہمارا علاج مالجا تھا اس کا علم ہم نے لینا ترق کر دیا چھوڑ دیا اب جو اس زمانے میں خاص طور پر اس صدی میں جو 20 صدی میں جو اس کو زوال ہوا بہت بڑے پرمانے پر ہماری ہربل علاج مالجا اس کو زوال پذیر ہوئی اس کی بڑی وجہ جو ایسے لوگ آگئے جو اس اہل نہ تھے صرف انہوں نے لوگوں سے اپنی خدمت کروائی اور اس سے بڑھ کر یہ ہوا کہ انہیں سب سے بیان سونا بنانے والے حکیم پیدا ہو گئے ماشاء اللہ جو کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ اتنے قابل ہیں جو سونا بنانے والے ہیں اتنے بے شرم ہیں اتنے جاہل ہیں اتنے گٹیا کسیم کے انسان ہیں وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ مخلوق کو مخلوق نہیں بنا سکتی یعنی سونا جو ہے ایک مکمل مخلوق ہے جس طرح یہ کچھ مخلوق نہیں بنا سکتا کیونکہ حضرت انسان خود مخلوق ہے یہ خود پیدا شدہ ہے رب رب نے اس کو بنایا ہے یہ مخلوق ہے تو مخلوق مخلوق نہیں بنا سکتی اللہ تعالیٰ ہمیں حداد نصیب کرے یہ مطلف مہتصر سے میں نے فالوہ خواست پچھلے جتنے بھی میرے دوست آباب میری ویڈیو کو پازی رہیجے پہ ہیں ان کا بہت شکریہ اللہ حافظ